ہوتا ہے ناخنوں کی مقدار آپ کو بتا دی کہ ناخن بس یہ خال تک پہنچ جائیں کافی ہے اس سے اوپر بڑھیں گے تو یہ مقروح ہوتے ہیں خلاف سنت ہیں اور جو معذر ناف کی مقدار عموماً لوگ اس پر بڑے پریشان ہوتے ہیں اور چونکہ اس قسم کے مسائل ہمارے ہاں شرم کے مسائل سمجھے جاتے ہیں ویسے ہم لوگ جو کچھ کام کر لیں برائی کا کام کر رہے ہوں گھر والوں کے ساتھ مل کے کر رہے ہوں لیکن ہمیں شرم و حیاء نہیں آتی لیکن مسئلہ معلوم کرتے ہیں تو شرم آنے لگ جاتی ہے تو یہ اچھی طرح دیکھیں کہ ناف کے نیچے سے صفائی شروع کریں گے اور رانے اس میں شامل نہیں اور پیچھے کا حصہ اس میں شامل نہیں باقی جتنا ناف کے نیچے کا حصہ ہے تمام حصے کی صفائی کرنا سنت کریمہ ہوتا ہے ایک یہ اچھا یہ بھی جیسے اب یہ بچوں کے اندر مشہور ہوتا ہے بچوں سے مراد یہ سکول کالیج کے لڑکے وغیرہ کے اندر کہ اگر جو بال صاف کرنا ضروری ہوتا ہے اگر وہ چنے کی مقدار کے برابر ہو جائیں اور نہ کیے جائیں تو کھانا پینہ حرام ہو جاتا ہے یہ بلکل غلط مسئلہ ہے اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا فرض کر لیں خدا نہ خواستہ کوئی چالیس روز تک بھی نہ کٹے اور مطلب چنے کی مقدار تو بہت دور کی بعد اس سے بڑے بھی ہو جائیں اس کے باوجود کھانے پینے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کھانا پینا طیب اور حلال ہے اس کا ان بالوں کے صفائی سے کوئی تعلق نہیں یعنی ہلت اور حرمت کا کوئی تعلق نہیں ہے اب باقی وہ جو حکم ہے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ چالیس دن کے اوپر کریں گے تو اس دیر کرنے کی بنا پر گناہ گار ہوں گے لیکن اس کی بنا پر کھانے پینے پر کوئی فرق نہیں آئے گا یہ کہ بھائی نے آفیر ایک question کیا تھا